ماسک نہ پہننے والے شہری ہوشیات اب مقدمات درج ہوں گے کمیشنر لاہور اور ظلہ انتظامی نے کمر کس لی ایسو پیس پر عمل درامت نہ کرنے والی پبلک ٹرانسپورٹ بند کر دی جائے گی کمیشنر کیپٹن ڈیٹائٹ محمد عثمان کہتے ہیں کرونا کی تیسری لہر میں تیزی آ رہی ہے شہری احتیاط کریں پنجاب یونیورسٹی انتظامیہ کے تعلیمی سرگرمیوں سے متعلق اہم فیصلے تمام الحاق شدہ کالوجز کو بی ایس آنرز فرس سیمسٹر کے کورسز پندرہ اپریل تک مکمل کرنے کی ہدایت کر دی گئی بی ایس اور ماسٹرز کے طلبہ کو ایسیس ریسرچ ورک کے لیے جولائے تک کی ریایت دے دی گئی جبکہ ٹیفٹا پنجاب نے نو ازلا میں تعلیمی دارے گیارہ اپریل تک بند رکھنے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا مہنگائے کے ساتھ چینی کا بھی بہران آن پڑا چینی کا تھیلہ 170 روپے مہنگا قیمت 5.230 روپے تک جا پہنچی شہری سپلائے پانچ روز سے موتل اور پھر مارکٹ میں سٹاک ختم ہو گیا ہول سیلرز بلیک میں چینی بیشنے لگے جبکہ شوگر ڈیلرز کی غیر علانیہ ہر تال جاری زل انتظامیہ بہران پر قابو پانے منافع خوروں کو لگان دالنے میں ناکام شہری فٹ پڑے شہر میں چینی کی ادم دستیابی شوگر میلز ریڈار پر آ گئی ٹریڈنگ کورپریشن آف پاکستان نے نو شوگر میلز کو بلیک لسٹ قرار دے دیا اکبری منڈی میں چینی کی ادم دستیابی کمیشنر انیکشن ہنگامی بنیادوں پر پتھوکی سے چینی اٹھا کر اکبری منڈی پہنچا دی چینی کی قلت ریپورٹ کرنے کے لیے شہریوں کو فون نمبر بھی جاری کر دیا گئے کمیشنر محمد عثمان بولے شہری بتائیں شکایات کا عرض خود ازالہ کروں گا ہائے رے مہنگائے مرغی کی قیوت ریکارڈ بنانے لگی ایک ہفتے بھی برائلر گوزت چوبن روپے مہنگا ہو گیا آج بھی چھے روپے کا اضافہ فیکلوں کی مد تین سو تری سٹ تک جا پہنچی چکن غریب کے کچن سے نکل گیا غریب کہاں جائے مہنگائے کے ماروں کی دوہائی کوئی انتظامیہ نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی چیکنڈ بیلنس نہیں ہے غریب کا کوئی احساس کرتا ہے مرگی دیکھیں اسمان پر ریٹ کی بات کر رہی ہے ڈالنے وہ مہنگی سبزی ہے وہ مہنگی غریب کا تو حافظ ارہین سے دور ہوگی ہے چھوڑ پہ کلو گردن دے رہے نے میں نے کیا پنجاہ لال ہے کہنا بابا جی تھوئے اتھے ٹوچا شہر میں چینی کی سپلائے بہتر بنانے کا فیصلہ صوبائی وزیر زراد حسین جہانیہ گردیزی کی زیر صدار تجلاس گراہ فروشوں اور زخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی ریپورٹ پیش صوبائی وزیر کی مزید سخت اقدامات کی ہدا ہے حکومت پنجاب کم وسیلہ اور بے گھر افراد کے لیے گھر تعمیر کرے گی اربن ایریا میں آسان ایک ساتھ پر تین مرلہ کے گھر تعمیر ہوں گے بورڈ آف ریمنیو کو سرکاری ارازی کی نشاندہی کی ہدایات جاری منصوبہ نیا پاکستان ہاؤزنگ بینک آف پنجاب اور دیگر کے تعاون سے مکمل ہوگا راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ آتھارٹی کے آرڈیننس میں پھر سے تبدیلی میگا پروجیکٹس کی دیکھ بھال کے لیے چیئرمین کی تائناتی کی نئی شرائط منظور پرائیوٹ سیکٹر سے بھرتی کی شرائط خاتل آتھارٹی کا چیئرمین حاضر یا ریٹائیٹ اسکری آفیسر ہی تائنات ہو سکے گا پنجاب حکومت تین سال کے لیے چیئرمین کی تائناتی کر سکے گی کیوں پیلو پر فرمز تبدیل مختلف علاقوں میں سیویج لائن بچھے گی وارٹر سٹوریج ٹینکس لسپورجنل اسٹیشنز بھی بنیں گے واسا نے آئندہ مالی سال میں پنجاب حکومت کو ڈیولپمنٹ پلین پیش کر دیا چار ارب بچھتر کروڑ مالیت کی تیرہ نئی ترکیاتی سکیمیں رکھنے کی تجویز فورنگ فنڈنگ کے تحت دو میگا پروجیکٹس کو ریفلیکٹ کرنے کی صدا بجٹ تجابیس مہکمہ خزانہ پرسا ماسک اور سانیٹائزرز ہسپتال سے باہر لے جانے کا کیوں پوچھا آگ بگولہ شہری سیکیورٹی گارڈ پر ٹوٹ پڑا ساتھ آنے والی خاتون پہلے بے بیٹے کو منہ بعد میں سیکیورٹی گارڈ پر ہاتھ ساف کرتی رہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر معاملہ رفع دفع کروا دیا شہر کے بیشتر علاقے کچھرا کنٹی میں تبدیل جگہ جگہ گندگی سے تافن پھیلنے لگا شہری پریشانی کا شکار فیروسپور روڈ سے محلقہ فضلیہ کالونی میں بھی کچھرے کے دھیر لگ گئے علاقہ مکینوں کا آلہ حکام سے نوٹس لے کر صفائی کرانے کا مطالبہ ہزاروں اسادزہ کے لیے بری خبر محکمہ خزانہ کا اسادزہ سے مراعات واپس لینے کا حکم دو سال کے دوران ٹائم اسکل حاصل کرنے والے اسادزہ شامل اتھارٹیز کو بغیر منظوری اسادزہ کو ٹائم اسکل دینے سے روک دیا چبکہ اسادزہ یونین نے ٹائم اسکل مراعات واپس لینے پر احتجاج کا اندیا دے دیا الوی ایم سی میں ڈیزل چوری کے سکینڈل میں اہم مور سی ای ای او الوی ایم سی نے گیارہ ملازمین کا ریفنس انٹی کرپشن کو بھیجوا دیا ریفنس میں رمضان پتھان ملک جمیل بشیر احمد محمد رمضان وارس علی اور دیگر کے نام شامل غیر قانونی ٹھیکو کا ریفنس سبھائی وزیر سبتین خان کے شریک ملزم ارشد کو اشتہاری قرار دینے کا معاملہ عداد کے اشتہار آویزہ عدالت نے اسلام آباد پولس سے سترہ اپریل کو ریپورٹ طلب کر دی بغیر لائسنس میڈیکل سٹور چلانے والوں کے خلاف کریک ٹاؤن دو سو میڈیکل سٹور چالان ڈرگ پورٹ میں پیش 140 میڈیکل سٹور مالکان کو 22.31 جرمانے کی سزا ڈرگ پورٹ نے میڈیکل سٹور مالکان کو تابر خواستہ دارت کے حد کی بھی سزا سنائی وکلا کی یونیفارم کوئی اور کیوں پہنے پنجاب بار کانسل کا چیف سیکیٹری کو خاطر شادی ہالز، ہوتیل، ریسٹورانٹس میں وکلا کی یونیفارم پہنے پر پابندی آئیت کرنے کا مطالبہ بیرون کو بلیک پینٹ، کوٹ اور سفید شرٹ استعمال کرنے سے روکنے کی استطاع لاہور ائرپورٹ افسران و ملازمین کے تکر و تبادے سلیم رضا سپیٹینڈنٹ ائرپورٹ ٹریفک، مسعود ساتھک سپیٹینڈنٹ ایکسپورٹ انسپیکٹر مظہر الحق، ایڈمن برانچ میں دائنات پندرہ سپیٹینڈنٹ انسپیکٹرز، اسسسٹنٹ، سپاہیوں کے تکر و تبادے کیے گئے گورن پنجاب کا امریکی ڈیموکریٹ رہنما تاہر جاوید کے احزاز میں استقبالیا ملک کی ممتاز، سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات کی شرکت چہدی سرور نے تاہر جاوید کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے شیل بھی پیش کی وزیر حالہ پنجاب سے وزیر آزم کی معابنی خصوصی ملک امین اسلم کی ملاقات ارکین قومی اسمبلی، راجہ ریاض، قرم شہزاد اور رضا رسول اللہ غمن کی بھی ملاقات بہمیدل تسبی کے امور، حلقوں کے مسائل، ترکیاتی منصوبوں پر تبادہ خیال کیا وزیر آلہ نے ارکین اسمبلی کو حلقوں کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی حمزہ شہباز کی جیل میں میاں شہباز شریف سے ملاقات طبیعت دریافت کی موجودہ سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر تبادلہ قیال بھی کیا حکومت انتخابی اصلاحات کے لیے متحرک نون لیگ اور پیپس پارٹی سے انفرادی رابطوں کا اعلان پیر سے رابطے شروع ہوں گے وفاقی وزیر فواد چودری کہتے ہیں اپوزیشن نے دو ڈھائی سال استیفے استیفے کھیل لیا اپوزیشن عمران خان کو آئینی وزیراعظم تسلیم کریں اور ملکی مفاق میں آگے بڑھیں پیپس پارٹی کے انفرادی فیصلے نے اجتماعی نقصان پہنچایا پی ڈی ایم دس جماعتوں کا تحاد کسی کو کان پکڑ کر نہیں لائے ترجمان مسلم دیگنون مریم اور امزیر کی گفتگو کہا پی ڈی ایم میں پیپس پارٹی کے مستقبل کا فیصلہ مولانا حضور رحمان کریں گے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے بولی آٹا چینی گیس عدیات بجلی اور اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے انصداد پولیو مہم 29 مارچ سے شروع ہوگی ڈی سی لاہور مدسر ریاض کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ مایکرو پلین کے حوالے سے تفصیلی بات چیت ڈی سی کی پولیو ورکرز کی حاضری اور کارکردگی کو سخت مانیٹر کرنے کی ہدایات نشدر پاک اسپورٹس کامپلیکس میں فائم اسٹرہ ہوتیل کی تعمیر کا منصوبہ ایک ہزار کمروں کا ہوتیل تعمیر ہوگا اتھارٹی کو تین کروڑ کی رقم ایڈوائزر کے لیے جاری ڈی جی سپورٹس پنجاب اور ڈائریکٹر ایڈوین سپورٹس پنجاب کی بیٹھک میں اہم فیصلہ منصوبے پر تباتلہ خیال کیا گیا ہوتیل پبلک پرائیویٹ پارٹرشپ کے تحت پرے گا ٹائف آٹ مہم کے ہیلتھ ورکرس اور سپوروائزرز رول گئے ہیں انصدادے ٹائف آٹ مہم ختم ورکرس کے باجبات دبان لیے گئے سپوروائزرز نے پاکستان سٹیزن پورٹل پر شکایات کر دی سٹی فورٹی ٹو نے معاملہ اٹھایا تو راوی ٹاؤن کے ہیلتھ ورکرس اور سپوروائزرز کو ادائیگی ہو سکی نو ڈیپٹی ڈسٹریکٹ آفیسر ہیلتھ بردستور فورٹس سپوروائزرز کو نہیں دے رہے جبکہ سپوروائزرز کا کم معافضات دینے کا ایسا رکشیان انٹرنیشنل اولامپک یونیورسٹی کے تحت یو ایم ٹی میں انٹریویوز انٹریویوز سال دوزار اکیس بائس اسکالرشپس کے لیے لیے گئے انٹریویوز مکمل ہونے پر طلبہ کو اسکالرشپس ایوارٹ کیے جائیں گے چیئرمین پاکستان انٹرنیشنل ایڈکیشن کمیشن ابراہیم حسن مراد نے بیگر میمران کے ہمرا انٹریویو کیے اور تمدور ایک اپنا راگ جب بجے تو نکلے پیار کی آواز کیا فیم کیا فیق وارپرہ ٹاؤن میں نو جوان تنکاروں نے پھوپ دانت سامیٹی